بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں مالپورا ریسپی ایک اور رمضان کی ہیلدی اور مزدار قسم کی ریسپی شیئر کریں گے اس سے پہلے تو آپ نے مالپورا کو صرف تیار ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا آج ہم آپ کے ساتھ مکمل میوسرمنٹ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کریں گے کہ اس میں کون کون سے اگریڈینس کتنی مقدار میں شامل کیے جاتے ہیں اسلام بھائی مالپورا سینٹر کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے میمن ڈیابیٹک اینڈ ڈیاغنسٹک سینٹر عسینباد فوڈ سٹریٹ کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ سوجی ہے نا سوجی کتنی ہے نصیر بھائی یہ ساڑھے تین کلو ساڑھے تین کلو سوجی ہے سوجی کو سب سے پہلے بھگویا جاتا ہے تو سوجی لیں گے ساڑھے تین کلو مکمل جو ہے میوسرمنٹ کے ساتھ مال پورا کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساڑھے تین کلو سوجی لے لیے ہمیں کتی دیر تک بھگوئیں گے اس کو آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو آدھا گھنٹہ اس کو آدھا گھنٹہ پہ گھو دیں گے سوجی کو ہم نے بھگو کے رکھ دی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو چھوڑیں گے ابھی جب تک ہم دوسرا جو ہے وہ ایگریڈینس شامل کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ کیا چیز ہے جی یہ شیرہ ہے یہ شیرہ ہے چاشنی ہے نا چاشنی کی صحیح تو نصیر بھائی یہ کتنا ہے یہ ساپ کلو ساپ کلو یہ آگ کے اوپر جیسے وہ گلاب جامن کے لیے یہ جلیبی کے لیے بناتے ہیں صحیح پہلے چلے کا اس کو پکاتے ہیں پکاتے ہیں چلے کے اوپر جیسے گلاب جامن یا جلیبی کے لیے شیرہ تیار کیا جاتا ہے چینی کا ویسے انہوں نے بنایا ہوئے اور یہ سات کلو چینی سے ہے نا یہ سات کلو چینی سے یہ تیار کیا جیا ہے یہ کیا چیز ہے جی یہ میدہ میدہ آل پرپوس فلور شامل کریں گے میدہ میدہ کتنا نصیر بھائی لے گا ساڑھے تین کلو تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ساڑھے تین کلو ہم نے میدہ لے لی ہے سات کلو چینی ہے اور چینی جتنی آپ نے رکھنی ہے چینی اس کے بعد جو آپ اگریڈیس شامل کریں گے سوجی میدہ وہ آپ نے چینی کی ہاف شامل کرنی ہے آدھی آدھی شامل کرنی ہے بسم اللہ ہم میدہ بھی شامل کریں گے ساڑھے تین کلو میدے کو مکس کریں گے گھٹلی وغیرہ تو نہ رہی اس میں نہیں بلکل میدے کو مکس کریں گے گھٹلی بھی شامل کریں گے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے ہالو ہو جائے گا ہل ہو جائے گا نسیر بھائی چینی کی چاشنی تھنڈی تھی نا پکانے کے بعد تھنڈا کرنا ہے صحیح گھٹلی بان جائے گا جم جائے گا چینی کی چاشنی ہے یہ بلکل تھنڈی ہے گھٹلی بن جائے گا موسیقا 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 کوئس بس ضرورت شامل کریں گے یہ لوگ کے لئے ہوتا ہے جیسے آپ سے لوگ چاہیئے لوگ paste اس کے حادث سے آپ اس میں شامل کریں لیمن فود کلر موسیقی تو اس میں اور کیا چیز شامل ہوگی؟ پس تینی چیزیں ہیں چوتھال پوٹ کلر ہے؟ جی صحیح اب اس میں ڈرائی فروٹ اس میں ڈلے گا صحیح بناتے وقت آگے شاید آپ ڈالیں گے نا انڈا صحیح تو یہاں پہ ہم نے صرف چینی کی چاشنی اور میدہ سوجی تین چیزیں شامل کیا ہیں چوتھا ہم نے کلر کے لیے پوٹ کلر ہم نے یوز کیا ہے چھوٹی ریسپی اگر آپ بنائیں ایک پاؤ آپ چینی کی چاشنی بنا لیں اور ہادہ پاؤ میدہ ہادہ پاؤ آپ اس میں سوجی ڈالیں اس میں ضرورت آپ کھوٹ کلر ڈال لیں کلر کے لیے ویسے ڈسکرپشن بوکس میں ہم آپ کی آسانی کے لیے چھوٹی ریسپی مینشن کر دیں گے اگر کے لیے ضرور اس کو ڈرائی کیجئے گا بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی فیمیس رمضان کی یہ ریسپی ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دی ہے کنسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو بلکل جام ہے نہ بلکل تھن ہے اس طرح ہونا چاہیے یہ بہترین قسم کا بیٹر ہم نے تیار کر دی ہے یہ کا تیار ہے تو یہاں پہ یہ تیار ہو چکا ہے نسیر بھائی تو ابھی یہ نیکسٹ جو اس کا پروسس ہوگا فرائی کرنے کا ہوگا وہ فرائی کے دوران اس میں کیا چیز ڈلے گی فرائی کے دوران اس میں کیا چیز ڈلے گی انڈا ڈلے گا اور ڈرائی فروٹ بغیرہ ڈلیں گے بادام بغیرہ صحیح شکریہ جناب تو ابھی ہم اس کا نیکسٹ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں فرائی کرنے کا کیسے یہ تیار کیا جاتا ہے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنا ہے بہت زبردست اور فنٹیسٹک قسم کی ویڈیو ہونے والی ہے آپ بہت انجائے کریں گے فرائی ٹھیک پ girdے پھرosta موسیقی 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 ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے 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 جیسے آپ ملائی ہے ملائی ہے صرف جسد پسکتے کرنے موسیقی 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 موسیقی